اب کندیاں سپیشل کول ٹرین جی او فورٹی نائن زیرو تری ایٹ کے ساتھ سناوہ لیول کاسنگ پہ پہنچ رہی ہے اور پھاتک جو ہے وہ ٹرین کے لیے بند کر دیا گیا ہے ٹرین اب پچھلے پھاتک پہ پہنچ چکی ہے تو یہ لوکیشن جو ہے مجھے بہت ہی زبردست لگی ہے تو میں نے کہا آج پھر نوے اٹھتیس کندیاں کول کی ویڈیو پھر اس لوکیشن سے ہی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ تقریباً پچیس سے چھبیس کو چیز لگی ہوئی ہوں گی اس ٹرین کے ساتھ اور ٹرین کا ٹوٹل لوڈ ہوگا زیادہ سے زیادہ 18 سٹان اور اس کے ساتھ چھوٹی پاور بھی لگ سکتی تھی یعنی اسی والی پاور ایچ پیو ٹوینٹی یا آر جی ٹوینٹی فور کی پاور بھی لگ سکتی تھی لیکن جی او فورٹی اس کے ساتھ لگا دیا گیا جو کہ فیول بھی زیادہ پیے گا اور اس کی کپیسٹی کے مطابق لوڈ بھی نہیں لگا گیا یعنی وہ تینتی سٹان کا لوڈ کھین سکتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھاران سٹان کا لوڈ لگا گیا شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی لوکموٹیو اویلیبل نہ ہو تو مجبوراً میں پھر جو ہے جی او فورٹی کو لگا گیا اٹھاران سٹان کی گاڑی کے ساتھ تو دیکھیں اس ٹرین کا سارا لوڈ جو ہے وہ زیڈ بی کیسی میں ہے دیکھتے ہیں داوت کندیاں سپیشل کوئل ٹرین سنامہ لیول کراسنگ کے قریب پاس ہوتے ہوئے نوے اٹھتیس کے ساتھ ایک الگ لوکیشن سے ڈیٹ آج ہے تو مئی دوہدار چوبیس ٹائم ہو گیا نو بچ کر دس منٹس یعنی اس سے پہلے وان ٹو نائن اپتہ لیکس پیس جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے سنامہ سے اب یہ لوڈ جو ہے یعنی یہ ٹرین جی یوں فورٹی کے لیے خانچ کریں تو بلکل ایسا مجھنے کے دائے ہاتھ کا بات ہے بلکل ایزی ہے چھوٹا سا لوڈ ہے زیر بی کیاچ کی کوچید بھی ہیں کچھ ستنگ چھوٹا سا لوڈ ہے 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 آہ 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 دو مائی دوہزار چوبیس ٹائم ہو گئے صبح کے آٹھ بچ کر تیس منٹس اور ونٹو نائن اپتھال ایکسپریس اپروچ کر رہی ہے گرمانی ریلوے سٹیشن کے قریب یعنی سنامہ سے پچھلا سٹیشن اور ابھی اسے سنامہ پہنچنے میں تقریب بارہ منٹس دے رہے یعنی آٹھ بچ کر بیالیس منٹس تک سنامہ پہنچے گی دس منٹس لیٹ اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میری خوشی کی وجہ آپ جان چکے ہوں گے کہ میں جب ٹرین کی ویڈیوز بنانے آتا ہوں اپنا ریل فیننگ والا شوک پورے کرنے آتا ہوں تو میں خوش کب ہوتا ہوں تو آپ کو بتا دیتا ہوں میں تو تب میں خوش ہوتا ہوں جب میرا کوئی فیوریٹ انجن آ رہا ہو ٹھیک ہے یا کوئی سپیشل ٹرین آ رہی ہو جو برانچ سیکشن پر نیو چلی ہو یا کوئی بھی ٹرین کے حوالے سے خوش کب ہی ہو تو آج میں کیوں خوش ہوں یہ آپ کو بتا رہا ہوں آج میں اپنے فیوریٹ انجن کا جو ہے دیدار کرنے والا ہوں ٹھیک ہے نہیں دیدار کروں گا ایچ بیو ٹوینٹی اسی چالیس کا جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ انجن ہے ہٹاچی سریز میں اور آج یہ وان ٹو نائن آپ کے ساتھ آ رہا ہے ملتان سے کندیاں کے لیے تو یعنی کہ فیوریٹ چیز جب کسی کو کوئی مل جائے تو اس کی خوشی کی جو ہے انتہا نہیں ہوتی تو میں بہت زیادہ خوش ہوں ایکسائٹی اڈو اسی چالیس کو دیکھنے کے لیے اور اس پہ جو ٹرین آ رہے ہیں ان کو میں نے میسیج بھی کیا ہوا ہے ٹرین واقف ہیں کہ پچپن بٹا دو پر نوچ لگا دینا اگر انہوں نے میری بات بھی مان لی تو پھر ایسا مجھنے کی ویڈیو کا مزہ جو ہے تو بالا ہو جائے گا آپ بھی پھر جو ہے ویڈیو انجوائے کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اسی چالیس کے نوچز کا ڈرائیور کو میں نے اس لیے کہا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ دھویں بہت زیادہ چھوڑتا ہے اس دھویں کی ویجا سے تو میرا یہ پسندیت ہے انجان ہے ٹھیک ہے تو ون ٹو نائن کے ساتھ کوچز نو لگی ہوئی ہیں اب جب اید کا رچ تھوڑا سا بڑا تھا تو اس وقت کوچز جو ہے اس کی دس کر دی گئی تھی لیکن اب اگر نو کوچز پر ٹرین چالتی ہے ڈیلی تو ون ٹو نائن کے لیے سیگنل بھی اب ڈاؤن ہو گئے ہیں سنامہ میں ٹھیک ہے اور ون ٹو نائن کے پیچھے بھی دو ٹرینیں آ رہی ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں دونوں فیورٹ انجن جو ہے ان کی زیارت میری آج ہو جائے گی وہ کیسے پتہ ہے ایک تو ون ٹو نائن اب کے ساتھ میرا فیورٹ انجن آ رہا ہے اسی چالیس دوسرا پھر ون ٹو نائن کے پیچھے ایک ٹرین آ رہی ہے ادھر بھی میرا فیورٹ انجن لگا ہوئے تو دونوں فیورٹ انجن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ایک دن میں میں دونوں اپنے فیورٹ انجن دیکھ سکوں گا آج ٹھیک ہے یعنی پہلے پہلے تو اسی چالیس کو دیکھ لوں گا اب اس سے پیچھے پھر میرا فیورٹ انجن آر جی ٹوینٹی فور سریز میں جو ہے یعنی باون سترہ وہ آ رہا ہے تو اسی لیے اسی وجہ سے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے دونوں جو فیورٹ انجن پاکستان ریلوے کے وہ دونوں آج آگے پیچھے آ رہے ہیں تو بس یہ ٹرین اب ون ٹو نائن دیکھ کر پھر مجھے انتظار ہوگا باون سترہ کا جو کہ کندیاں سپیشل کول ٹرین کے ساتھ آ رہا ہے اور ابھی محمود کوڑ میں ہے تو وان ٹو نائن کا اب ڈپارچر ہو گیا ہے ٹریکر کے مطابق گرمانی سٹیشن سے ابھی اس ٹائم اٹھارہ کی سپیڈ ہے ٹرین کی تو دیکھتے ہیں پھر وان ٹو نائن اپتھال ایکسپریس ایٹ بیو ٹوینٹی سی چالیس کے ساتھ اور ٹرائیور کو میسیج بھی کیا ہوا ہے کہ نوچز لگا دینا پچپن دو پر تو اللہ کریں کہ وہ بھی بات مان لیں تو پھر وہ بھی ہم دھوان جو ہے اسی چالیس کا دیکھیں گے اس سے پہلے اسی چالیس جو ہے قریباً دو سال ورکنگ سے ہٹ گیا تھا یعنی پرمننٹلی سیڈل واکشاپ میں چلا گیا تھا اس کو پرمننٹلی ڈریٹ کرنے کی کوششیں کی جاری تھی لیکن پھر ایٹ بیو ٹوینٹی اسی انتالیس کو میرے خیال میں اسی انچاس کو ختم کر دیا گیا اسی انچاس کی جگہ پر پھر اسی انتالیس کو بنانا بنایا گیا تھا اور اسی چالیس جو ہے یہ میرے خیال میں ایک اور لوکوموٹی جو اسی سٹھ سٹھ ڈلیٹ ہوا ہے اس کا میٹریل تھوڑا بہت جو ہے اس میں ڈالا گیا ہے تو ورنہ یہ بھی ڈلیٹ ہو رہا تھا پرمننٹلی اسی چالیس بس یہ قسمت سے پھر جو ہے اب سیکشن پر آگئے اور کافی عرصے سے تقریباً ایک ڈیٹھ سال سے آپ پرمننٹلی ورکنگ کر رہا ہے اسی چالیس یعنی ٹرینوں کے ساتھ سیکشن کی ٹرینوں کے ساتھ تو میری دعا ہے کہ اسی چالیس واسی پنٹالیس کس طرح پرمننٹ لینک پر چل جائیں تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی اور نہیں ہوگی تو آج میں تھوڑی الگ سی لوکیشن سے آپ کو ونٹو نائن دکھاؤں گا تاکہ دھوہاں جو ہے اگر ٹریور نوچ لگا بھی دیں دھوہاں آپ کو کلیئر لی نظر رہے ٹھیک ہے آج ہم بان ٹو نائن اب دیکھیں گے اس جگہ سے یہ سامنے لیول کراسنگ دے اور سامنے ہر یہ بان ٹو نائن اپتال ایکسپریس ابھی آپ کو لائٹس نظر آ جائیں گی ٹرین کی ادھر سے ساری ٹرین جو ہے کلیئر لی آپ کو نظر آتی آتی بھی نظر آئے گی باگر یہ جو اسی چالیس ہے میرا فیورٹ انجن یہ آٹھ ناچ اور چھے ٹریکشن موٹرز پر مجھتے ملے اس کا شاید ٹربو سپر چارجر کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ دھوہاں بہت زیادہ چھوڑتا ہے جس انجن کا ٹربو سپر چارجر فیل ہو تو وہ دھوہاں بہت زیادہ چھوڑتا ہے تو یہ جو جی ایو تھرٹی کے لوکموٹی میں یہ سنتالیس والی پاپر ہیں ان سب کے جو ٹربو سپر چارجر ہیں فیل ہیں اسی وجہ سے یہ دھوہاں بہت زیادہ چھوڑتے ہیں اس لئے تو ان لوکموٹیس کو جو ہے چنٹیک باراب لگا دیا گیا ہے سنتالیس والی پاپروں کو ڈریور صاحب نے نوچز پیچھے لگا دیا ہے بہت پیچھے میں نے ان کو کلومیٹر نبا فیفٹی فائی بھائی ٹو کا بولا تھا موسیقی 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 مجھے اسی چاریس کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ کب آئے گئی ہے پھر اس کا دعا نکلوانے کے لئے